پیرس اولیمپک میں آج منو بھاکر سے پتک کی امید مہلاور کے دس میٹر ائر پیسل پڑتی ہوگتا ہے کہ فائنل میں حاصل کر سکتی ہے مائلو آج اگر منو بھاکر کا ایوینٹ منو نے کل کالیفائنگ راؤنڈ بات سا سینگ خانسے کی نشان بازی میں آج دس میٹر ائر ایفل ستاردھا میں کالیفائنگ راؤنڈ مخابلے رمیتہ جندل، ایل بابنی کا، سندیب سنگھ اور ارجن ببو تاسمی پیرس اولیمپک نے آج شاہ تین اندازی کی بھی مخابلے تیپکا، انکتہ، بھگت اور بھجن کور دکھائیں گے اپنا تلخب ہر دی پروشوک کی ٹیم میں پیرس اولیمپک میں جیت کے ساتھ کے اپنے ابھیان کا آخاز پول بیگ کے اپنے پہلے مخابلے میں نیز اولینڈ کو تین دو سے آرہا ہے اگلے دور میں پہنچنے کے لیے بھارت کا شروعاتی تین میچ جیتنا ضروری مچ جیتے لکش سین گوٹمالا کے کھلاری کیون کو اکیس آٹھ اور بائیس بیس سے آرہا ہے مردی اثار میں انسہ شٹلر، ساتھک، سائین راج اور چراک شیٹی نے جیتا اپنا پہلا میچ ٹیبل ٹیننز میں بھارت کے حرمیت دیسائی کی جیت سے شروعات حرمیت نے جارنن کے زائد کو گیارہ ساتھ، گیارہ نو، گیارہ پانچ، گیارہ پانچ سے آرہا ہے اولیمپک آغاز کے اگلے دن پیرس میں دیکھے بھارتی سنسکرٹی کے عدبت رنگ نرت سنگیت کے ساتھ گیا پیرس میں بھارت کے پہلے کنٹری ہاؤس کی پری آئیو اے کے سدسیا نیتا امبانی نے کیا انڈیا ہاؤس کو ادھگارٹن بتایا انڈیا ہاؤس بھارت کی اولیمپک آگانچوان کمیٹی انڈیا ہاؤس کو ادھگارٹن کے افسر پر موجود لوگوں کے ساتھ ترکتے نظر آئیں امبانی تالیاں بجا کر چیئر کیا انڈیا ہاؤس کو ادھگارٹن زماروں میں سنگر شان نبال ہر سما جھونتے نظر آئیں لوگ بیلیس کے انڈیا ہاؤس میں پیش کی گئی بھارتی ایسا بتا اور سنسکرٹی کے عدبت جلک دوزاب چتیس کے اولیمپک کی نزبانی کی دعویتار پیش کرنے والا ہے بھارت شری لنکا کے دامولا میں آج مہلا ایزیا کپ ٹی ٹوینٹی فائنلز بھارت اور شری لنکا کی ٹی میں پیڑنگی آمد ساتھ آٹھیں بار ایزیا کپ پر خبزہ کرنے کے رادے سے ٹیم اترے گی نو دی بار کھیل رہی ہے ایزیا کپ کا فائنلز اس بار ایزیا کپ میں شری لنکا ماہلا ٹیم کا بھی پروڈرشن رہا شاندار پہلی بار ایزیا کپ میں ٹروفی جیتنے کی اپتیاس شری لنکا کے دامولا کی ٹی ٹوینٹی سیریز کا آج دوسرا مخابلہ شام سات بجے پلے کل میں ہوگا میچ پہلا میں جیت کر ایک شنے سے بڑھت کل ٹی ٹوینٹی سیریز کے پہلے مخابلے میں بارت نے شری لنکا کوتے ہیں تالیس رنوں سے عرابی ہے پہلے پالے بازی کرتی ہوئی بیس اوبر میں دو سو تیرہ رن منہ ہے شری لنکا ایسو ستر رن پر ٹیر دلی کے بی جی پی مکیالہ میں پردان منتری کے ادھے کشتامی بی جی پی شاست راجیوں کی مکی منتری اور ڈیپٹی سی ایم کی بیٹھاک کئی مددوں پر چرچہ ہوئی بیٹھاک میں بی جی پی شاست راجیوں مکی منتریوں نے راجیوں میں چل رہی ہے ویبن یوزیوں کے بارے میں جان کری دی کئی مددوں پر پردان منتری کے ساتھ میں چارم بچ ہوا پردان منتری موڈی نے بی جی پی شاست راجیوں میں چل رہی ہے کلیان کاری یوزیوں کو سوچارو روپ سے سنشت کرنے پر بھی زور دیا سو شاست انگیداران کی روپ میں دیکھا جانا چاہیے سگا سوٹر کے حوالے سے خواہ پردان منتری موڈی نے سماج کے ویبن نورگوں خریبوں کی مادت کے لیے بی جی پی دوارہ سنجل سرکاری پریاسوں پر خور کیا بیٹھاک میں بی جی پی کندری منتری راجنات سنگھا میں شاہ جی پی نڈا زمیر کا تمام بی جی پی شاست راجیوں کے مکہ منتری ہو جب کسی ایم شامل ہوئے دیش واسیوں سے بردان منتری موڈی نے کی من کے بعد آکاش شوانی کے ذریعے ساجہ کی اپیچار اولیمپک کو لے کر بردان منتری موڈی نے من کے بعد کی لوگوں سے اپیل کی کہا دنیا میں ترنگا لہرانے کا موقع ہے دیش واسی اتنے کھلاریوں کا حوصلہ موقع ہے اولیمپکس ہمارے کھلاریوں کو وشف پٹل پر ترنگا لہرانے کا موقع دیتا ہے دیش کے لیے کچھ کر گجرنے کا موقع دیتا ہے آپ بھی اپنے کھلاریوں کا اتصال بڑھائیے چیر فور بھارت ازار منتری موڈی نے میت سولیمپیار کے کھلاریوں سے باتچیت کے سبھی بجیتاؤں کو بتائی دی پردان منتری موڈی نے کہا میت سولیمپیار میں بھارت نے اچھا پردارشن کیا اور ٹاپ فائیب میں اپنی جگہ بنائے گئے پردان منتری موڈی نے آسم کا مہی دم کا ذکر کیا کہا یونیسکوی کی بیشتر درور سوچین آسم کا مہی دم شامل ہو آئے بڑی بات من کی بات میں ٹائگر ٹے پر بولے پردان منتری موڈی کہا بھارت میں باق ہماری سنسکرٹی ہے باغوں کو سنڈکشن کو بڑھا باگے من کی بات میں پردان منتری موڈی نے لوگوں سے اپیل کی ایک پیرڑ اپنی ماں کے نام پر ضرور لگائیں ابھیان میں تیزے پردان منتری موڈی نے دیش واسیوں سے کیا آگرہ کہا پندرہ اگست کو پہلے سال پہلے کی طرح سال بھی آپ ہر گھر تیرنگا ڈاٹ کام پر تیرنگے کے ساتھ سلکے اپلوٹ کریں من کی بات میں پردان منتری مریندر موڈی نے ہریادہ کی حد کرگا اور دیوک کا بھی ذکر کیا کہ ہم لوگ آج کرو سے کھا دی پیان رہے ہیں ملاب چند کٹاریا بنی مجاب کے راج جپال اور چنڈگر کے پرشاہ سکھ کا بنواری لال پروفیت کا سطیفہ راشترپتی میں سوئی کاری کیا کے گراش ناتم بنے پڑھل چیری کے اوپر راج جپال حریباؤ پاگڑے راجستان اور جشرو دیفارما بنی تیلنگانے کے راج جپال وہ بھی مدر بنے سکم کے راج جپال سنتوش کمار گنگوار جھاکنڈ اور رمانڈے کا بنے چتیف گھڑ کے راج جپال سی ایچ شاہ وجہ شنگر کو میں گھالے کی ذرنے داری ملے بی جی پی نیدہ مینکا گاندھی نے ہائی کوٹ میں لکھنا ہو بنچ میں دائر کی آج چکا سلطان پر لوگ سوا سیٹ کا چناہ رد کرنے کے پی مینکا غدی کے آج چکا میں سماج جادی پاڈی کی پرتیاشی اور راستان سادر رام وہا لانے شاک پر سنگی نارو